بسم اللہ الرحمن الرحیم جیل میں ہی رہیں گے جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تیس اگست تک سائفر کیس میں جوڈیشل ریمانٹ پر ہیں آج ایک طرف تو پی ڈی ایم اتحادیوں کی جانب سے اس فیصلے پر تنقید کی جاری ہے اور سابق پرائم نیسر شہباز شریف اس فیصلے سے خاصے ناخوش نظر آتے ہیں وہیں ان کی جماعت کے رہنماؤں کے بیانات بھی سامنے آئے ہیں سابق وزیر قانون آزم نظیر طارر نے کہا کہ چرمین تحریک انصاف کو ایک عارضی ریلیف ملا ہے سزا اور ناہلی ب برقرار ہے ترجمان پی ڈی ایم نے تو یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ چرمین تحریک انصاف بیرون ملک جانے کے لیے منتے کر رہے ہیں دوسری طرف ناظرین چرمین پی ٹی آئی کی عدالت سے رہائی کے باوجود انہیں گرفتار رکھنے پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اس تمام طرح صورتحال پر میں پینل کا تعرف کروا دیتی ہوں پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں آیاز خان صاحب آمر علیہ السنانہ صاحب امار محصول صاحب پیصل حسین صاحب اور محمد امار محصول صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی چونکہ یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے توشہ خانہ کیس میں رہا ہوئے چیرمن تحریک انصاف سزا موتلی اور سائفر میں دوبارہ ابھی وہ جیل میں ہی ہیں ظاہر ہے گرفتاری ہے اور تنقید بھی ہو رہی ہے شہباز شریف صاحب نے جس طرح سے تنقید کی پی ایم میل این کے سوشل میڈیا پر بھی جس طرح سے گفتگو ہوتی رہی ہو رہی ہے کہ فیصلہ پہلے سے معلوم تھا تو اس لیے فیصلے پر بھی سوالات اٹھتے ہیں امار محصول صاحب ظاہر ہے ہم عدالتی کاروائی سے متعلق تو بات نہیں کر سکتے ہیں ممکنات پر بات کر سکتے ہیں یہ جو تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ چیرمن پی ٹائی کو جیل کے اندر اور سیاسی میدان سے باہر رکھا جائے گا یہ کس حد تک درست ہے امار محصول صاحب دیکھئے جو آج کی کاروائی سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں کچھ ابحام پیدا ہوئے لیکن اس پر گفتگو کرنا بہت ضروری ہے اور آپ کی اجازت سے کچھ نقاط میں ضرور اٹھانا چاہتا ہوں جو لوگ اس بات پر مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں کہ امران خان اس کیس سے بے گناہ ہو کر بری ہو گئے ہیں تو ان کے لیے یہ ارز کر دینا کافی ہے کہ یہ جو کچھ آج فیصلہ ہوا ہے یہ کیس کے میرٹس پر بلکل بھی نہیں ہوا اس کا تعلق توشہ خانہ سے اس کی ڈیٹیل سے ثبوت سے شہواہد سے بلکل بھی نہیں ہے یہ ایک عدالتی پروسیجر ہے تین سال سے زیادہ قید ہو اگر کسی کو تو عدالت یہ ریلیف تیسکٹی ہے ان کی سزا موتل ہوئی ہے منسوخ نہیں ہوئی یہ تو آج کی عدالتی کاروائی کا ایک اہم نقطہ ہے لیکن لوگوں کے ذہنوں میں ایک کمپیریزن کی سیچویشن بھی ہے اور پی ایم ایل این کی طرف سے جو کرٹسزم آ رہا ہے وہ بڑا واضح ہے اور اس کی وجوہات بھی بہت واضح ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک زمانے میں ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کو جب جیل میں قائد کیا گیا تھا اس زمانے میں نہ کوئی اپیل سنی جا رہی تھی نہ کوئی ان کے درد کا مدامہ کر رہا تھا ان کی اہلیہ بستر مرک پر تھی آخری لمحات میں نواز شریف صاحب نے کہا کہ میری بات کروا دیں وہ بات نہیں کروا دیں تھی یہاں پر یہ عالم ہے کہ سپریم کورن کو بے انتہا فکر ہے کہ عمران خان صاحب کی خوراک کیا ہے کیا انہیں کھانا صحیح ملتا ہے کیا وہ صحیح کر رہے ہیں اور وہ جو لسٹ آئی ہے وہ اب میرے خلق میں دیسی مرک دیسی کی دیسی مٹن یہ ساری چیزیں سب کے سامنے ہیں یہ لسٹ آئی تو پھر عالی عدلیہ کی تشفی ہوئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک مانٹرنگ کا سلسلہ جاری ہے جب نواز شریف کا کیس تھا تو آپ نے ایک مانٹرنگ جج اوپر بٹھا دیا تھا اب یہ ہوا ہے کہ تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ہائی کورٹ کے ایک طرح سے جو سپیریر کورٹ ہے وہ دھمکا رہی ہے کہ آپ اس وقت تک فیصلہ کریں اور اس کے ایک گھنٹے کے بعد ہم فیصلہ سنائیں گے اس طرح کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی اس دھمکانے کا نتیجہ تھا یا کیا بہرحال ایک فیصلہ ہو گیا لیکن یہ جو تھیٹ کی کیفیت ہے ایک مانٹرنگ عدالت ہی اوپر لگ گئی ہے یہ بڑی انفیر سی سوچویشن ہے لیکن اس کا اگر لوگ کہیں دل میں یہ مراد لے رہے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ عمران خان صاحب نوہ مئی کے واقعات کے باوجود تندناتے ہوئے دوبارہ ان کو رہائی نصیب ہوگی تو میرے خیال میں ایسی کوئی صورت حل نہیں ہے یہ ساری ایکٹیویٹی رہائی کی کل پوری ہوگی اس کے بعد سائفر کا کیس شروع ہو جائے گا سائفر سے نکلیں گے تو پھر کسی اور کیس میں چلے جائیں گے بنیادی طور پر یہ جو جرائم ہے یہ ریاست کے خلاف جرائم ہے اور ان کی شرطت اتنی زیادہ ہے ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ جب کوئی شخص اس طرح کے جرائم کے مرتقب ہوتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے عمران خان صاحب ابھی تک لادلے بنے ہوئے ہیں ابھی تک کچھ لوگوں کے لادلے ہیں لیکن ایک وقت آئے گا جب ان کا لادلہ پن ختم ہو جائے گا اس لادلے پن کے ختم ہونے کا سلسلہ نو مئی سے آغاز ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو بحروب بنا کر جو ہے لوگ کو اپنی طرف سے لوگ کا علم بلند کر رہے ہیں لیکن اصل میں تو وہ مدرن لوگ کا علم بلند کر رہے ہیں تو یہ آج ایفیتہ ٹھیک ہے جی آمیر صاحب آمیر صاحب یہ سائفر والے معاملہ لطیف خوصہ صاحب کو آپ نے سنا وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ فخر ہونا چاہیے جس طرح کا انہوں نے ڈٹ کر جواب دیا آپ کھلا طریقے سے انہوں نے بات کی آمیر صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تاثر درست ہے کہ چیرمن پی ٹی آئی کو جیل کے اندر اور سیاسی میدان ظاہر ہے چھ ماہ بعد پانچ ماہ بعد آخری انتخابات ہونے ہیں اس سے باہر رکھنے کی یہ کوشش ہے اور جو شہباز شیف صاحب اس فیصلے پر تنقید کر رہے ہیں وہ کتنی مناسب ہے آپ کے خیال میں دیکھیں پندرہ اگست کو خان صاحب کو سائفر کیس میں اریسٹ ڈالی گئی ہے اور چودہ اگست کو نئے پرائم منسٹر نے اوتھ لے لیا تھا تو امار صاحب نے جو بات کہی نا کہ یہ ریاست کے خلاف بغاوت ہے بنیادی طور پر یہ وہ سارا بھگتنا پڑھ رہا ہے خان صاحب کو اب یہ جو ایبسلوٹلی نوٹ والا یہ وقیل صاحب تھے محترم لطیف خوصہ صاحب آپ کو پتا ہے خان صاحب خود اس سے باگ چکے اب تو ایبسلوٹلی یس امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں میر جعفر صادق محسن نقوی سے لے کے جنرل باجبہ تک کے ساری قداری اور ملک کے خلاف سادش تو امپورٹ یہاں سے ہوئی اور وہ چھوٹا منہ کاکہ جو ہے نا ایکسپورٹ یہاں سے ہوئی اور امریکہ نے چھوٹے کاکے نے وہاں سے فوراں یس کہہ کے اور اپنا ڈونرلو بھیج دیا اب یہ سارے کے سارے گواہ آئیں گے سامنے جب یہ کیس کل تو ان کو آپ پتہ نہیں اٹک جیل میں جج صاحب جائیں گے یا اٹک جیل سے روب کار آکے جیوڈیشل ان کا ایکسٹینشن کے لیے ہوگا اور یا وہ نہ دیں یہ جج صاحب کا فیصلہ ہے کہ وہ جیوڈیشل فردر بڑھاتے ہیں کہ نہیں ریمان عمران خان صاحب کا تو پھر کور کمانڈر ہاؤس والا کیس بھی موجود ہے ون نائنٹی میلین والا بھی کیس موجود ہے تو جو آپ کا سوال کا آخری سطح تھا کہ وہ لمبا عرصہ برقرار رکھنے کا مجھے تو لگ رہا ہے کہ ابھی تک تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان کو چھوڑنے کا کوئی بھی پلان ہے ہاں وہ جو لطف اندوز کرایا گیا وہ شاید پی ٹی آئی تو چیخی رہی ہوگی کہ کیا ضرورت تھی چیف جسٹس صاحب کو یہ ساری چیزیں پوچھنے کی کہ وہ دیسی گھی مٹن اور چامپے اور کرسپی کھانے پورے لوازمات فائیو سٹار اوٹل کے جس طرح جیل میں مینیو بنا ہوا ہے ان کے لیے خان صاحب کے لیے بیرک خالی کرا لی گئی ہیں چاروں طرف سے کہ وہ اکیلے آرام سے عوادار کمرے میں رہیں جو لوگوں کے ایسی اتروارے تھے وہ کہہ رہے ہیں جناب ان کو بہترین کولر شولر دیا گیا ہے انگلیش کو موڈ لگایا گیا ہے اگر یہ نہ پوچھتے بندیال صاحب تو نہ آتی سامنے اور خود وہ جو گرے لگائی ہیں نا وہ کہتے ہیں کانشیسلی اور انکانشیسلی آصف سعید خوصہ صاحب نے نواز شریف کی مریم نواز کی اور کیپٹن سفدر کی ذہن میں رکھیے گا ایک سال کی سزا تھی کہ وہ شوہر تھا مریم نواز کا اس بنیاد پر سزا ہوئی تھی وہ بھی دو مہینے سترہ دن بعد ہوئی تھی یہ تین سال کی جو مین مجرم تھا اس کے فیصلہ ہوا ہے سپریم کورٹ نے لکھا کہ جناب بادیوں نظر میں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس فیصلے میں سکم ہیں یہ سپریم کورٹ نے اتنا بڑا پریشر بنایا کہ ہائی کورٹ کو یہ فیصلہ دینا پڑا لیکن اسی فیصلے کو وہ جو کانشیسلی اور انکانشیسلی خوصہ صاحب نے لکھا تھا کہ کیسے جرد ہوئی سپریم کورٹ کی یعنی اس وقت چیف جسٹس جو آج سپریم کورٹ کے ججہ ہیں اثر میں نلاکی ہے آپ نے تو کیس کا فیصلہ دلائل پہ میرٹ پہ تیع کر دیا ہے کہ اس کیس میں کچھ نہیں ہے آپ کی جرد کیسی ہوئی کہ آپ نے یہ لکھا ہے آپ صرف فیصلہ کریں سسپینشن کا اور زمانت کے لیے پوری لمبی چوڑی کتاب بنا دی کہ یہ 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 ہوگا تو پھر آپ زمانت دیں گے یہاں زمانت بھی کہی کہ ہم بیٹھے میں ہیں ہمارے سامنے لگاؤ اس میں پانچ دن لے لیا عامر فاروق صاحب نے تو انہوں نے پھر دو لفظی جواب دیا کہ حضور یہ فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا کہ ہمیں لمبی ڈیٹیل نہیں بتانی تو جتنے فیصلے کے اوپر نکاد اٹھائے گئے ہیں وہ ہم اپیل میں سنیں گے تو اپیل تو سنی جائے گی باری پہ سال میں اور وہاں سے ان کو پہلے او ایس ڈی کیا گیا جن کی ویڈیوز آئی تھی اور انہوں نے صاف یہ کہا کہ مجھ سے یہ فیصلہ لیا گیا میں نہیں دینا چاہ رہا تھا لزیزیہ میں نواز شریف کو سزا اس کو نوکری سے بھی نکال دیا لیکن کیس نہیں بھیجا یہاں سارا دور یہ ہے کہ جی پتہ نہیں ہمائیہ و دلاور کو تو خاندان سمیت پتہ نہیں زندہ درگور کر دیں اور بھائی آپ نے فیصلے دیئے آپ نے جی جو ایس ڈی کیا نکالا کیا کیا اس کو آپ نے کیس تو وہی رہنے دیا اشتہاری بنوا دیا نا نواز شریف وہاں چلے گے تو اس کیس میں بھی اشتہاری ہیں تو یہ مقافات عمل جو میں بار بار کہہ رہا ہوں میں کوئی تھٹھا اور مذاک نہیں مڑا رہا لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے ہم اس وقت بھی بات کرتے تھے ہم آج بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو کیا ہے نا وہ گریں اب کھولنے پڑیں گی دانتوں سے اور وہ دانت ابھی آویلیبل نہیں ہے گریں بھی آویلیبل نہیں ہے ابھی ٹائم کافی ہے ابھی آپ کو سکون سے دیکھنا ہوگا آج تو حفاظتی مچلکے اس لیے نہیں جمع ہوئے کہ جناب آئی کورٹ کا فیصلہ لیٹ آیا آفیسز بند تھے صبح روبکار لے کے جائیں گے وہاں یہ بھی کیس کی جائے گی ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ ایک بریکنگ ہے جو ناظرین تک پہنچانی ہے کراچی میں اشارہ فیصل پر شیر آگیا ہے آئیشہ باوانی کالیج کے قریب